موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم موسیقی 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 نہیں ہے بلکہ ہمارے فوکحانے تو پوری پوری کتابیں اس پر لکھ رکھ بہت بڑے مہددز گدر ہیں حافظ شمسو دین سخاوی راہی مولا ان کی پوری یہ کتاب ہے اس کا موضوع یہ ہے درب الدواب یعنی جانوروں کو مارنا جو ہے اس کی ممانت اور مضمت پر انہیں پوری کتاب بشمول اس جانور کے جس کے پانلے کی داری ہے بلکل بشمول اس جانور کے ظلم کی جات بلکل نہیں ہے ظلم کی بات نہیں ہو رہی بات یہ اور یہ ہے کہ اس سے معنوس ہونا بلا وجہ کا اور اس کو سے چپکنا لپٹنا اور اس سے اس طرح جو ہے وہ پیار کرنا جس طرح رائج ہے اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اچھا گھر میں پالنے کے اندر بھی اگر کوئی حضر کی صورت میں اجازت بھی ہے حضر سے مراد یہ ہے کہ کوئی حفاظت کی نیت سے پالتا ہے تو حفاظت کی خاطر پالنے کی اجازت بھی دی گئی اور وہ اجازت بھی خود احادیث میں موجود ہے خود کتب فکیہ میں بھی اس کی تصریح موجود ہے کتب حدیث میں بھی اس کی تصریح موجود ہے حفاظت کی نیت سے پال سکتے ہیں بلا وجہ نہیں پال سکتے ہیں اور مارنے کے اندر ایک وضاعت یہ بھی کر دوں عام حالات میں تو مارنے کی اجازت نہیں ہے لیکن کتہ اگر پاگل ہو کات لیتا ہو ضرر پہنچاتا ہو تو دیکھیں یہ بات سمجھیں کہ جو انسان ہے وہ بہرحال اشرف المخلوقات ہے اگر ایک طرف انسان کی حفاظت کا معاملہ آئے گا اور ایک طرف جانور کی حفاظت کا معاملہ آئے گا تو انسان کو ترجیح دی جائے گی ایک مخصوص صورتحال آگئی ایسا نہیں ہوگا کہ اس میں کہیں گے جانور نہیں مارنا بھلے وہ انسانوں کو مار دے جانور کو بچائیں تو انسان کی جو حفاظت ہے وہ مقدم ہے ایسی صورت میں اسے مارنے کی بھی اجازت ہے اسی طریقے سے اور شکاری کتہ اس کے لئے بھی ایک اگزمشن ہے کہ شکاری کتہ جو لوگ پالتا ہے شکاری کتے کے اپنے حکامات ہیں کہ جب وہ جائے کسی حلال گوش جانور کے شکار کے لئے تو کس طریقے سے شکار کرے تو جانور بھی حلال ہو جائے گا مثلا حیران وغیرہ اس کے اپنے کچھ آداب ہیں اس کے شرائط ہیں جو توزیل مسائل و فقی کتابوں میں موجود ہیں اس میں سے مثال کتابر ایک خود یہ ہے کہ اس کو تربیت دی گئی ہو اور اس کو پالا ہی اس خاطر گیا ہو کہ وہ اس طرح سے خاص شکار کرے گا اور وہ شکاری کے کہنے پر جائے یا اس کے اشارے پر جائے اور اس کے اشارے پر رک جائے تو یعنی یہاں پر بھی ایک تعلیم اور تربیت کی بات ہے کہ اگر وہ تعلیم شدہ ہے اس حوالے سے تو اس کا شکار کرنا الگ ہے اور ویسی کتہ جو شکار کر لے وہ پھر وہ جانور حرام ہو جائے گا اگر وہ اس کے لئے تعلیم شدہ نہیں ہے تو تو شکاری کتے کے اپنے حکامات ہیں اور جو حفاظت کے لئے پالا جا رہا ہے اس کے لئے بھی یہ ہے کہ خاص طور پر بیرون ملک وہاں پر جو باہر کا احاطہ ہوتا ہے اس میں اگر وہ کتہ رکھا ہوا ہے تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہو جاتا ہے کہ حفاظت بھی ہے لیکن وہ بلکل گھر کے اندر نہیں ہے جہاں نماز وغیرہ کا احتمام یا جہاں کھانے پینے کا احتمام ہے تو نجاست تو حرد کے اتبار سے رضایت رہ جاتی ہے اگر ہاتھ گیلہ ہے میرا یا پھر اس جانور کا اور اس کو ہاتھ لگا لیا تری منتقل ہوئی تو نجس ہو جائے گا اس حالت میں نماز نہیں سکی گی جی بلکل نجس ہو جائے گا لیکن اگر ہاتھ خوشک ہے اور وہ جانور بھی خوشک ہے اور تری منتقل نہیں ہوئی تو اس صورت میں بارالہ دولت احتیاط نچی بات ہے لیکن نجس نہیں ہوگا قرآن کریم میں جب وقلب ہم باس اتنظرہ عیبی الوسیط جو اصحابِ کیف کی کتے کی بات ہے ایک کتہ ہے جو یہاں ہاتھ پھیلائے بیٹھا ہوا ہے وہ اصحابِ کیف کی حفاظت کے لئے سوالتوانا رکھا تھا تو وہ ایک گتہ خاص ہے جس کے لئے ہمارے حادث روایات میں اس کو خاص جنرلت میں داخل کیا جائے گا اس لئے کہ اولیاء خدا کیا اس نے حفاظت کا احتمام فرمایا تھا اور یہ ہم نے بعض بزرگوں کی صیرت میں بھی دیکھا ہے مثلا خواجہ نصیر انتوسی کہ وہ جب امام موسیٰ قازم السلام کے حرم میں دفن ہونے والے تھے ان کی موت قریب تھی تو انہوں نے ایک وسیعت کی تھی کہ میرے کفن پر میری قبر پر یہ آیت لکھوانا کہ وَقَلْ بَهُمْ بَعْسِتَنْ جَرَاعِ حَبِ الْوَزِیدْ کے ایک کتہ ہے جو اس بڑی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے خبلہ اگر یہ نجاست کے حوالے سے کوئی رائے مختلف ہو تو وہ بتائیے گا اور اگلا سوال یہ ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں صحیح مجھے یاد ہے تو ایک سوال آیا تھا کہ وہ شاید اکثر جو مہنگے ترین جو بیگز وغیرہ آز کل ہوتے ہیں سور کی چربی ہوتی ہے فہم نوٹ رونگ تو کیا ایسی چیزوں کا استعمال بھی چونکہ کتہ اور سور دو جانور نجس کہے آتے ہیں تو کیا ان چیزوں کا استعمال بھی کیا حرام ہو جاتا ہے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بالکل ایسے ہی ہے کہ کتے کا لعاب جو ہے وہ ناپاک ہوتا ہے نجس ہے صحیح اور سور جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے نجس ہوتا ہے اچھا فقی حنفیہ میں کتے کا لعاب ناپا ہے دوسری بات یعنی اگر یہ صورت ہوں سوری بات کر رہا ہوں کہ اگر جو انہوں نے بتائی کہ ہاتھ گیلا ہے کتے پر رکھ لیا لعاب پر نہیں تو بہرحال وہ نجس نجس نہیں ہوگا وہ کتے کے پسینے کا حکم لعاب والا ہوتا ہے اس لئے ہاتھ تر ہے تو اس لئے میں نے کہا سیم ہے اگر ہاتھ تر نہیں ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہوگا بلکس ہے اور یہ صور کی کھال والا بھی پرس ہے اچھا میں ایک بات بھی ارز کر دوں جو آپ نے ذکر کیا تھا اس میں بات تو ہو چکی تھی مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ ایک زانیہ عورت کی مغفرت اس لئے ہوگی کہ اس نے کتے کو پانی پلایا بتائیں تو اب اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پرسپشن کیا ہے ان کے ساتھ سلوک کرنے کا کیونکہ جیسے یہ بات کرتے ہیں تو فوراً یاد ہے ہاں بس یہ تو چاہتے ہیں کہ مارو اس کو جانوروں کو مارو تو آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں آپ اتنا بڑا حوالہ کوٹ کر کے بات ہی ختم ہوگی اس یہ ہے کہ اس کو گھر میں لانے کی جیسے کہا مفتی صاحب نے وہ سب کے نزدیک منع ہے اور اسی طریقے سے وہ بیگ جو آپ نے ذکر کیا ہے چونکہ اس سے استفادہ بالکل نہیں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو اس لئے چاہے بیگ بنائیں چاہے اس کا چمڑہ استعمال کریں کوئی بھی چیز استعمال کر اس کے وجود کی وہ حرام ہے یہ فقی جافریہ میں کوئی جائش ہے جی بیگ اسی طریقے سے بیگ کا بزاتے خود یوز کرنا وہ چونکہ نماز کا حصہ تو نہیں ہوگا تو وہ جائز ہے حرام نہیں یعنی وہ چونکہ اس میں کوئی نجاست تو نہیں لگ رہی لیکن اگر اس سے گیلا ہاتھ لگ جائے اس بیگ سے بھی جس میں سورگی جربی ہے اوہ وہی نجاست والا معاملہ آجائے گا پھر وہی نجاست والا معاملہ آجائے گا مسئلہ فقی بیگ رکھا ہوا ہے اور ہم نے ویسے ہی اس کو استعمال کر لیا تو شرعن بزاتے خود فی نفسی وہ حرام نہیں بنے گا بہت دفعہ چونکہ نماز کی وجہ سے وہ بار بار یہ مسئلہ پیش آئے گا تو قطعا رکمنڈیٹ نہیں ہے اور مفتی صاحب نے کل ایک اور موضوع کے حوالے سے ایک بات کہی تھی کہ ہمارے یہاں پر جو درمیان کا ایک سرات مستقیم کا راستہ وہ لوگ نہیں اپناتے اسٹریم پر ہو جاتے چاہے وہ سیاسی حوالے سے اور کسی حوالے سے تو اس میں بھی یہی مثال ہے اب کچھ ہے جو اس کو پال کر چمٹ رہے ہیں اور کچھ ہے جو اس کو پتھر مار کر اس کو مار رہے ہیں یہ دونوں ہی غلط روئی ہیں شریعت میں خود جو مولا اللہ علیہ وسلم نے بھی اشارت فرمایا ہے جاہل یا افراد پر ہوتا ہے یا تفرید پر ہوتا ہے وہ سرات مستقیم پر نہیں ہوتا تو جو اللہ سبحانہ وتعالی کا راستہ ہے نا وسط کا راستہ صحیح وہ اپنانا چاہیے مفتی عمر صاحب ایک سوال کا بہت جواب دے گا پھر قبلہ آپ سے میں نے دو تین سوالات پوچھنے ایک سوال چلے گا مفتی عمر صاحب جواب دے دیں گے جناب میں بہت زیادہ گنفیوز ہو جاتا ہوں تیسری اور چوتھی رکت میں کہ خواہ میں تیسری رکت میں تھا یا میں چوتھی رکت میں تھا تو اس سنس میں کیا کیا جائے بعض وقت شک کی قیفیت میں ہوتا ہوں اور بعض وقت ایسے لگتے ہیں کہ نی نی یار میں نے چوتھی رکت پڑھ لیا اب میں سلام پڑھ لیتا ہوں میں تشارت پڑھ لیتا ہوں کوئی مشہو نہیں ہے تو اس سنس میں اس سینریو میں مجھے کیا کرنا چاہیے اگر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں چوتھی رکت میں چوتھی رکت میں ہوں جبکہ میں حقیقت میں میں نے ابھی صرف تین رکت نماز پڑھی ہے ابھی میری چوتھی رکت پڑھنا پڑھ لیا لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ میری چوتھی رکت ہے تو کیا مجھے دوبارہ نماز عطا کرنی ہوگی جبکہ مجھے اس سوال ہی بتا رہا ہے کہ کنفیوجن والا معاملہ ہے میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو ڈاؤٹ ہوتا ہے چوتھی رکت میں کہ یہ شاید تیسری ہے اس میں حکم یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر یہ مستقل ہوتا ہے تو اس شک کو آوائٹ کریں سہی اگر کسیر اس شکر اگر فرس ٹائم ایسا ہوا ہے کبھی کبھی باقاعدہ مسٹیک ہو رہی اور پتا چلا ان کو یہ بیماری نہیں ہے یہ عادت بھی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کو کنسیڈر کریں گے کہ کتنی ہوئی ہیں ویسے اگر روٹین میں اگر ان کو یہ عادت لگی وہ یہ ہے نا تو پھر جو ان کا غالب گمان ہے اسی کو فولو کریں گے کیونکہ قائدہ یہ ہے کہ یہ جو گمان ہے شک ہے یہ یقین کو زائل نہیں کرتا ہے کیونکہ ففٹی ففٹی پہ کھڑے ہو کہ نہیں کہ غالب گمان کسی طرف بھی نہیں جا رہا ففٹی ففٹی ہے پتا نہیں تیسری ہے پتا نہیں چوتھی ہے تو کیا کریں ففٹی ففٹی میں طریقہ یہ ہے کہ پھر کم تر کو ترجی دیں گے اچھا اور ایک راکات ان کی اگر ایکسٹرا ہو رہی ہے تو بے شک ہو جائے تاں کہ زیادہ نہ ہو اور اس میں یہ ہر راکات میں قائدہ کریں گے تاں کہ ان کا قائدہ ہے جو فرض تانہ قائدہ خیرہ وہ ترک نہ ہو جائے تو ففٹی ففٹی میں وہ کم تر کو ترجی دیں گے تین اور چار میں ڈاؤٹ ہے تو دونوں ففٹی ففٹی ہے تین کنسیڈر کر کے پھر وہ جو ہے وہ قائدہ کریں گے اس کو کہ ہو سکتا ہے چار ہو اور پھر ایک راکات جو ہے وہ اضافی پڑھ لیں گے صحیح میں آپ سے ایک ساتھ ففٹی جافریہ کہلے پوچھنا میں حضرت مکردہ مفتی سوئے لمزی شاہ سے بات نہیں دیکھ جناب سنائے گا ایک سوال سنائے گا السلام علیکم والیکم السلام سوال یہ ہے کہ مجھے چالیس دن کا فدیہ آدھا کرنا تھا ہمارے یہاں ایک یتیم ٹرسٹ ہے جہاں تیس یتیم بچے ہیں اور دس اساتیزہ ہیں جو کہ ٹوٹل چالیس بنتے ہیں اگر میں ان تیس بچوں کو اور ان کے اساتیزہ کو کھانا کھلا ہوں تو کیا میرا چالیس دن کا فدیہ آدھا ہو جائے گا یا پھر تیس بچوں کے حساب سے صرف تیس دن کا فدیہ آدھا ہو جائے گا جی افتی صاحب مطبع ان کو چالیس فدیہ آدھا کرنا ہاں ٹھیک ہے نا تو چالیس فدیہ اگر یہ بتا رہی ہیں کہ تیس بچے ماں پر پڑھتے ہیں جی اساتیزہ ہیں جی یہ دیں گی تو ان کو ادا ہو جائے گا صحیح میں اگلا سوال مفتی صاحب کی طرف چلائیے گا اگلا سوال چلائیں گا السلام علیکم والیکم السلام میں اکرام مہرباد کر رہی ہوں بہاولپور سے اور میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ اب میرے بابا جو ہے نا وہ روزے نہیں رکھتے ٹھیک یعنی کہ وہ سگریٹ پیتے ہیں اس کی وجہ سے نا وہ روزے نہیں رکھ سکتے ان کو دشواری ہوتی ہے تو اب نا وہ رمضان میں کسی اور کو سہری کروائیں اور افتاری کروائیں روزے رکھوائیں تو کیا ان کا سواب جو ہوگا وہ اسی روزے رکھنے کی طرق ہوگا یا پھر خود ہی روزے رکھنے پڑیں گے یہ جواب تو قبلہ دیں گے لیکن معصومانہ سوال ہے معصومانہ سوال ملے رہی ہے جب آپ نے کہا نہیں رکھ سکتے تو مجھے میں نے کہا اللہ نہ کرے پتہ نہیں کوئیسی بیچارے بیماری کا شکار ہو گیا باقی آپ کو فرمائے برحال بات یہ ہے کہ کوئی اگر تندرست ہے بیمار نہیں ہے اور نہ ہی اتنا زیادہ ایجڈ ہے کہ بلکل چلنے پھرنے کے قابل نہ رہا ہو صرف اس موکنگ کرنے کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یہ کوئی ان کے لئے آپشن نہیں ہے کہ بیچارہ رہے نہیں سکتا سکرٹیہ ہوگا یہ تو نہیں منا مسئلہ ہو جائے گا ان کے لئے کوئی رخصت نہیں ہے ان کو روزے رکھنے ہوں گے نہیں رکھیں گے تو گناہگار ہوں گے برحال میں اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں گناہگار ہوں گے توبہ کرنی چاہیے اور جو پچھلے روزے چھوڑے قضا کرنے کا احد بھی کرنا چاہیے ان کو کہ میں قضا کروں گا اس طرح یہ تھوڑی ہے کہ میں سموکنگ کرتا ہوں اور میں فدیہ دے دوں کسی کو اس سے ادا نہیں ہوتا صحیح ہے دیکھیں اسلام میں فلیکسیبلیٹی ہے لیکن اس صورت میں کہ جب آپ اس کے اہل ہوں آپ اس کے اہل نہیں ہیں اچھا اس میں یہ بھی نہیں چلے گا یا چلے گا کہ ابھی میں اسی وجہ ابھی میں خاص مسئلے کو پھیلانی رہی ہے اسی وجہ کہ جی سگیرٹیے بغیرہ نہیں سکتا تو ابھی روزیں چھوڑ دیتا ہوں لبڑے روزیں سردیوں میں میں ان روزوں کی قضا کرلوں گا جب چھوڑے روزوں یہ چلے گا نہیں چلے گا صحیح تو اس کی کنجائش نہیں بن رہی ہے یہ ہوگا کہ خدا نہ خواستہ ایک سال میں کہیں چھوڑ گئے انہوں نے چھوڑ دیئے پھر کسی نے سمجھایا انہوں نے سمجھ میں آیا پھر انہوں نے کہا میں توبہ کرتا ہوں اور میں سردیوں میں روزیں رکھوں گا وہ ایک علیدہ بات ہے اللہ رو بلالہمین توبہ قبول فرمانے والا ہے لیکن اس کی عادت بنا لینا کہ کنٹینیوز لی آپ چھوڑ رہے ہیں اور اس کے بدلے میں فدیہ یا میں بعد میں رکھ لوں گا ایسی بات نہیں ہے ایک آخری سوال مجھے آپ سے بھر مولانا سب سے اختصار ہوں جناب اسلام علیکم میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ ایک بھائی کو جائداد میں سے حصہ مل رہا ہے اور اس کی اتنی معاشی حالات اچھی نہیں ہیں کہ دوسرا بھائی بھی اس کو اپنا حصہ دے رہا ہے مدد کے لیے اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کی بہن بھی اس کو حصہ دے اپنا تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے کہ وہ بہن اپنا حصہ دے یا نہ دے ٹھیک ہے کہ میں علماء سے دونا کہ جائداد کے مسائل جرح سے پیچیدہ ہوتے ہیں تو بہتر ہی ہوتا ہے کہ ایک زیکٹ سیچویشن اپنے آپ مقامی مفتی حصہ آئیپان کے پاس رکھیں تاکہ بتائیں چونکہ جرح پیچیدگی ہوتی ہے ایک عمومی بات تو قبلہ بتا دیں گے اس کو ہم جنرلیز کر لیتے ہیں اچھا عام طرح پر جہاں بہنوں کا معاملہ آتا ہے تو بھائی آنکھیں دکھانے سے دریغی نہیں کرتا ہے دیکھ لو جو حصہ لیتا ہے وہ پھر گھر پہ نہیں آتا بھائیوں کے آنے سے قاسر ہو جاتا ہے پھر یہ بھی ہوتا ہے وہ بھی ہوتا ہے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے جتنے بہن جتنے بھائی ہیں سب کو برابر تقسیم کرنا چاہیے جو شریعت کی طرف سے محفوظ ہے اس طریقے سے تقسیم کریں ہاں اب اگر کوئی بھائی ویڈروہ ہونا چاہتا ہے کہ بھائی یہ میرا حصہ فنان کو دے دیں کوئی بہن اپنی خوشی سے ویڈروہ ہونا چاہتی ہے کہ میرا حصہ میرے بھائی کو دے دیں وہ غریب ہے تو اس میں کوئی شریعت کا بات نہیں ہے اور میں ایک بات ارس کروں گا کتے کے حوالے سے دیکھیں کتے میں بہت خوبیاں بھی ہیں قرآن کریم نے وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهِ شکاری کتوں کے بارے میں فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِدُمْ علامہ صاحب نے فرمایا لیکن شرعی مستہ اپنی جگہ رہے گا اور میں آخر میں کہوں گا کہ پہلے انسانوں کے حقوق پورے کر رہے پھر ان کے حقوق پورے کیجئے گا صحیح جب مجھ سے بھی لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ نے یہ والی بحث نہیں چھیڑی کا بھی علماء کے ساتھ تو میں نے کہا جس دن مجھے یقین ہو گیا کہ معاشرے میں سارے ماباب کے حقوق ادا ہو گئے ہیں پڑوسوں گئے ہیں سب ہو گئے ہیں آپ کو ڈسکس کرنے پھر میں وہ مسئلہ چھڑوں گا جس پہ کہوں گا آپ کیا اور آپ کیا ورنہ بھائی پہلے یہ تو کر لیں مطلب یہ ہونی نہیں اور وہ دقیق مسائل پہ بحث ٹیلیویجن اس کا پلیٹ فارم ہی نہیں ہے میرے خیال سے اس طرز کے مسائل ڈسکس کرنے کا یہ بڑا ہاتھ جڑ کے میرے کو منصب نہیں ہے لیکن ویسے بھی گدارش کروں اتحاد کا فروغ نے بھائی اکثر باتوں پر اتفاق ہے کیوں چنگے وہی باتیں لانی ہیں خیلی آپ کوئی فقیہ والے سے رائے مختلف ہوئے ہیں تھوڑا سا یہ ایلیٹ کلاس کا مسئلہ ہے ویسے گتے پالنے والا اس خاطر ہے کہ آپ کو لوگ کہتے ہوگی اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو میری بہن نے سوال کیا تھا کہ والی صاحب ان کے روزے نہیں رہ سکتے تو اگر وہ سہری کروالیں اور افتار کروالیں یہ بھی انہوں نے کہا تو اس نیے سے تو پھر افتار پارٹی ہے دوسری طرح سے شروع ہو جائیں گی میرے بھائی افتار پارٹی ہے براہ فدیہ روزہ کیونکہ روزہ نہیں رکھنا افتار پارٹی کروانی ہے تو ایسے کوئی نہیں آپ افتار پارٹی یا سہری مثال کے طور پر احتمام کریں اس کا تو الگ سواب لیکن اس کا کوئی تعلق آپ کو روزے کے ایگزمشن سے نہیں ہے اور اگر نماز میں شک ہے تیسری اور چوتی رکعت میں تو اسے غور کرنا پڑے گا پہلے تو تھوڑا لمحے سوچیں اور اگر ذن غالب کہیں پر ہو جائے تیسری کی طرف یا چوتی کی طرف تو پھر وہیں چلا جائے لیکن اگر اسی طریقے سے بار بار مفتی صاحب نے 50-50 کا لفتعمال کیا مجھے مہین اختر مرحوم صاحب یاد آگئے آج کل ویسے 2020 کا زمانہ ہے 50-50 ہو جائے لیکن اگر فرض کیجئے کہ وہ اسی شک پر رہے باقی تو ایسی صورت میں اسے چوتی رکعت سمجھے کیونکہ اب تو شک ہے اب تو پتے نہیں چل رکھے تو اب چوتی رکعت سمجھے اور چوتی رکعت سمجھ کر نماز ختم کر دیں اب پتہ نہیں ہے کہ تیسری تھی یا چوتی تھی لیکن چوتی سمجھے اور نماز ختم کر دیں تشہد سلام پڑھ کے اس کے بعد پھر واپس کھڑا ہو جائے دل ہی میں زبان سے نہیں دل ہی میں نماز احتیاط کی نیت کریں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور الحمد کا سورہ رکو دو سجدے تشہد سلام یہ نماز احتیاط ہو گئے اگر وہ تیسری رکعت میں ہی ختم کر جاتا اس نے تو یہ کمپنسیشن ہو جائے گا اور اگر چوتی رکعت تھی تو پھر یہ خالی ذکر کا سواب اسے مل جائے گا اور اس کے بعد بعد میں سجدے سحبی تو انجام دے کہ اگر فرض کیے کہ وہ تیسری رکعت تھی تو اس نے دو سجدے جو رہ گئے ہوئے ہیں اس نے تشہد ایکسٹرا پڑھ لیا تیسری رکعت والا تشہد بیٹھ کے ختم کر لی نماز تشہد جو ایکسٹرا پڑھ لیا اگر وہ تھی تو اس کے بدلے میں دو سجدے سحب کر لیں اس کی یہ نماز ٹھیک ہو جائے گی لیکن اگر اسے بار بار ہی شک ہوتا رہتا ہے تو ہوتا رہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کو اگنور کریں اور چودی سمجھو اور بات ختم کر دیں اس پر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں بات ایکی ہے بالکل ہم نے احتیاط پہلے کر لی انہوں نے بات ایکی ہے بہترین خصورت کیا کہنا ہے ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کبھی دوارا دی رہتے ہیں انشاءاللہ